زندگی کا سفر یوں تو سبی لوگ تیہ کرتے ہیں لیکن جس نے اپنی زندگی کے لیے کسی خاص راستے کا انتخاب کر رکھا ہو اور اس کے دل میں یہ عظم ہو کہ ہزار ہار کاؤٹوں اور دشواریوں کے باوجود زندگی کا یہ سفر اسی راستے پر جاری رکھنا ہے تو کامیابی اس کی راہوں میں عقیدت کے پھول بکھیرتی ہے سچائی کا علم تھامے رکھنا ایک مشکل اور کٹن کام ہوتا ہے یہ راستہ بہت خاردار ہوتا ہے اس راہ پر چلنے والے دکھ پاتے ہیں لیکن اس راہ پر چلنا ترک نہیں کرتے سچ کو برداشت کرنا کبھی بھی آسان نہیں رہا اسی لئے سچ بولنے والوں کو عذیتیں جھیلنی پڑتی ہیں پتھر کھانے پڑتے ہیں سولی پر چڑنا پڑتا ہے سر کٹوانے پڑتے ہیں اور یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ سچائی پر مضبوطی کے ساتھ جمع رہنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں اور جو ہوتے ہیں وہ عظم اور استقلال کا سورج بن کر آنے والی نسلوں کو عظیمت کی روشنی دکھاتی ہیں راہ حق کے سفر میں وہ سب سے بلند شان رکھنے والے سب سے اوچھے مرتبے حاصل کرنے والے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں ان کی ذاتی زندگی، عبادت، ایمان کی پختگی اور تقوی سے عبارت ہوتی ہے سخاوت ان کا شیوہ، بہادری، شجاہت اور ثابت قدمی ان کی شخصیت کے نمائع اوصاف ہوتے ہیں ہم نے جو یہ باغ نبوت کی پھول کے لیکچر اٹینڈ کرنا شروع کی ہیں اس میں انہی لوگوں کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں جن کے پیروں کی خاک بھی ہم نہیں ہیں ان لوگوں کی حق گوئی اور حق پرستی کی باتیں ہم سیکھنا چاہتے ہیں اور اپنانا بھی چاہیے ہمیں مجھے امید ہے کہ یقیناً آپ کو یہ لیکچر پسند آ رہے ہوں گے اور دعا کہنے کہ ہمیں بھی ان لوگوں میں اللہ تعالی شامل کر لیں ہمارا بھی کسی کونے میں نام دکھ لیں کہ ہمارے اندر بھی یہ بہادری شجاہت اور ثابت قدمی آ جائے آغاز کرتے ہیں باغ نبوت کے نئے پھول کا آپ کو یاد ہے پچھلے لیکچر میں ہم حضرت حسن رضی اللہ انہو کے بارے میں ہم نے جانا محتصر آج ہم حضرت حسین رضی اللہ انہو کے بارے میں جانیں گے لوگوں کا ایک مجمع تھا لیکن بے ہنگم نہیں بہت پرسکون کمال کا نظم و ضبط تھا ان میں ان کے بیٹھنے میں عدب تھا سلیکہ تھا آنکھوں میں ایک شوک چلکتا تھا کان الفاظ سننے کی ترپ لیوے ہوتے تھے وہ اس وقت جس ہستی کی بات سن رہے تھے وہ اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی تھی ان کے الفاظ میں عجیب سی کشش تھی بڑی مٹھاس اور حلاوت تھی الفاظ کانوں کے راستے سیدھے دل میں اتر جاتے تھے ان سب کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ ان کے لبوں سے ادا ہونے والے ایک ایک لفظ کو اپنی سماتوں میں محفوظ کر لیں خطیب محترم بڑے دلنشین انداز میں اپنے سننے والوں کو حیاء اور آخرت کی بھلائیوں سے اگاہ فرمارے تھے کہ اچانک انہیں لب مبارک ان کے خاموش ہو گئے ان کی نگائیں سامین سے ہٹ کر کسی اوری منظر کی طرف متوجہ ہو گی پھر وہ ممبر سے نیچے اتر گئے سب لوگوں کے چیرے پہ حیرانی تھی ان کی نظروں نے ان کا تاکک کیا اور پھر عجیب ماجرہ دیکھا سامنے دو بچے جنہوں نے سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے لمبی لگ بھی کمیزوں کی وجہ سے کبھی گرتے اور کبھی اٹھتے ہوئے خطیب آزم کی طرف بارڑے تھے انہوں نے دونوں بچوں کو اٹھایا اور منبہ کی طرف واپس تشریف لیائے دونوں بچوں کو اپنے سامنے بٹھایا اور سامین سے مخاطی ہوئے لیکن اب جو بات ان کے لبوں سے ادا ہو رہی تھی وہ ان بچوں کے مطلق تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما اموالکم وا اولادکم فتنہ بے شک تمہاری مال اور تمہاری اولادی فتنہ ہے سورت تقابل آیت نمبر پندرہ میں نے جب ان دونوں کو چلتے اور گرتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے برداشت نہ ہو سکا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں میں نے اپنی گفتگو روک کر ان کو اٹھا لیا یہ دونوں بچے جنہیں آقائے آقائے نامدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شفقت کی سعادت ملی سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سابزادی سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہو کے انہا کے بیٹے سیدنا علی رضی اللہ عنہو کے لفتے جگر جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا حسن اور حسین دونت جنت کے نوجوانوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اسامہ بزائد رضی اللہ عنہ فرماتی ایک رات میں نے ضرورت کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کرکٹایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ نے چادر اوڑی ہوئی تھی مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس چادر کے نیچے کیا ہے جب میں اپنی ضرورت سے جس کے لئے میں حاضر ہوا تھا فارغ ہوا تو میں نے عرض کیا آپ نے یہ چادر کس پر اوڑ رکھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اٹھائی تو آپ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو اٹھائے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما اور ان سے بھی محبت فرما جو ان دونوں سے محبت رکھتے ہیں سیدہ آشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرماتے آپ پر سیاہ بالوں کی بنیوی چادر تھی اتنے میں سیدنا حسن بن علی اور سیدنا حسین بن علی رضی اللہ انہو دشریف لائے تو وہ بھی اس چادر میں داخل ہوگے پھر سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ انہا حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں داخل فرما لیا پھر سیدنا علی رضی اللہ انہو پوچھ کے تو آپ نے بھی انہیں اس میں داخل فرمایا اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے اے اہلِ بیت ہر بری چیز دور فرما دے فرما کر تمہیں خوب پاک ساف کر دے سورت العذاب آیت نمبر تینتیس ہے انما یرید اللہ لیزہبا انکم الرجزہ اہل البیتی ویوتحرکم تطہیرا اس آیت مبارکہ میں جہاں ازواج متحرات کو مخاطب کر کے اہلِ بیت کہا گیا وہاں اس حدیث کی روح سے حسن حسین فاطمہ الزہرہ فاطمہ الزہرہ اور علی رضی اللہ انہمہ بھی انہمہ بھی اہلِ بیت میں شامل ہیں یہ مسلم کی روایت ہے اس لیے نے اصحاب القصہ یعنی چادر والے کہا جاتا ہے فاطمہ بہت موسیقی